کیا نام ہے؟ نام بتاؤ! نام بتاؤ! جہاں پر پتھکار کو پر جڑ دیا تماشا اس کے بعد وہ بھیڑ نے کیا کچھ کیا آپ کو دکھانے جا رہے ہیں؟ راحل گاندھی پپک ایچے کارنامے کریں گے تو راحل گاندھی کی کوئی آرتی اتارے گا یا سچ دکھائے گا؟ کچھ دیر رکھئے آج آپ سب اس ویڈیو کو شیئر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور کومنٹ باکس میں پرتکریا ضرور دیجئے گا کہ راحل گاندھی جو اکرت کیا ہے وہ اکرت کیا؟ ایک پردھار منتری ایک پردھار منتری کا امیدوار کر سکتا ہے یا اپنے آپ کو دہزار چوبیس دہزار اونتیس ہمیں لگتا ہے کہ زیون میں زندگی میں بھی وہ پردھار منتری کم از کم نہیں بن سکتے ہیں چلیے دکھاتے ہیں آپ کو پوری ویڈیو اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا سب سے پہلے ہم بینہ کچھ کیے آپ کو ایک ویڈیو کی کلپ دکھائیں گے اور کانگریس نیتا راحل گاندھی کا یہ وائرل کلپ اس کے بعد جب پترکار کی پٹائی ہوتی ہے یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے وہ سب ایک طرح سے کانگریس کا اصلی چال چریتر اور چہرہ ہے اگر کنٹنٹ پسند آئے تو ویڈیو کے نیچے دیئے نمبرز پر آپ ہمیں صحیح تارا سی گوگل پے اور پے ٹیم کے بادیم سے بھیجے اور ہمارے ہاتھوں کو سسکت کریں اور لائک کرنا مدبولے ویڈیو کو شیئر کریں کانگریس نیتا راحل گاندھی اس سمیں اتر پردیس میں بھارت جوڑو نیای آترہ نکال رہے ہیں آج رائبریلی میں جس دلے میں نکل لہی آترہ کے دوران راحل گاندھی ایک سوال کے پتر اس پر بھڑک گئے ایک پترکار کے سوال پر اس کے بعد انہوں نے کیا کچھ کہا ہم آپ کو دکھائیں لیکن پہلے سن لیتے ہیں راحل گاندھی کا ایک پہلا پارٹ بھڑکنے کا اس کے بعد آگے پارٹ دکھائیں گے دیکھیں یہ ویڈیو آپ سے پرشاہ جی ہے آپ کے مالک کا کیا نام ہے آپ کے مالک کا کیا نام ہے کیا نام ہے نام بتاؤ نام بتاؤ اپنے ویڈیو دیکھیں یہ دیکھا اپنے ویڈیو یہ راحل گاندھی ہیں کس طرح سے اپنے گنڈوں سے راحل گاندھی ایک پترکار کی پٹائی کر با رہے ہیں اور پترکار نے سوال کیا پوچھا تھا صاحب پترکار نے راحل گاندھی سے نہیں پوچھا تھا کہ تم راحل خان ہو تم راحل خان ہو فیروز خان تمہارے کون تھے یہ سوال نہیں پوچھا یا انٹونیا مائنیو آپ کی ماتا ہے وہ کرشن ہے یہ بھی سوال نہیں پوچھا تھا لیکن راحل گاندھی اس پترکار نے کیا سوال پوچھا تو وہ آگے بجائیں گے راحل گاندھی اس پر بھڑک گئے اس کے بعد راحل گاندھی نے اس پترکار سے پوچھا اس کی جات کیا ہے نام کیا ہے اس کا مالک کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا اس دوران کانگریز کا کارکرتاؤ نے پترکار کی پٹائی کر دی اب بی جے پی کی طرف سے اسکرپت کا سرناک بتاتے ہوئے راحل گاندھی کے فرسٹیشن کرا دیا گیا ہے واقعی میں اسکرپت پر پردان منتری پت کا امیدوار ایک ویقت اگر پترکار آپ سے سوال پوچھ رہا ہے تو اس کے باپ پر چلے جاؤگے اپنے باپ کے بارے میں نہیں بتاؤگے کہ تمہارے باپ کا نام کیا تھا معاف کیجئے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں لیکن میں اس بات سے آج سامت ہوں کہ راحل گاندھی آپ راحل کھان ہو آپ کو بتانا پڑے گا آپ راحل گاندھی سرنیم لے کے نہیں گھوم سکتے راحل سوال سن کر بھڑک گئے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ سکس نے راحل گاندھی سے ایک سوال پوچھا تھا کہا جا رہا ہے کہ سوال پوچھنے کے بعد راحل گاندھی کے اس کے ساتھ بتمیجی کرنے لگے دعویٰ کے انسار اس پترکار نے پوچھا کہ اکلیس یادو کی پارٹی سفا کے ساتھ گڑ بندن کے لے کر سوال کیا تو راحل گاندھی چلانے لگا کہا جا رہا ہے کہ راحل گاندھی نے اس سکس کا نام لیا جوڑ سے اس کی جاتی بولی اور پھر پوچھا تیرے مالک کا نام کیا ہے راحل گاندھی کی رائلی میں ہوئی مارپیٹ کس گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں دیکھ رہا پترکار کو بھیڑ نے گھر پکڑ رکھا تھا اور گاڑی پر کڑے راحل گاندھی سوالوں کی بہچار کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے آپ کس میڈیا سے ہیں نام کیا ہے آپ کا آپ کے نام بتاؤ اپنی جاتی بتاؤ اتنے میں کانگریس کر کرتا انہیں بھیڑ اگر ہو کر دھکا مکی شروع کر دی مائک پکڑے راحل گاندھی کہتے ہیں مارو مت مارو مت نام بتاؤ اس کا وہ بھی سی ہے دلیت ہے وہ بھی سی نہیں ہے وہ دلیت نہیں ہے آدیبازی نہیں ہے اور اب پتی ہے اسے چھوڑ دو اور راحل گاندھی تم کیا ہو تم کیا ہو اور تمہارے باپ کیا تھے فیروش خان یہ سچ ہے اس میں برا قبر لگنے والی بات نہیں ہے فیروش خان کون تھے فیروش خان سے کس کس آدھی ہوئی اس کے بعد کون ہوا پیدا اور تم اس کے جانت اس پر لے کر کے نام لے کر کے مسلمان پارسی ہو کر کے ہندووں میں اس طرح کے کرتے کرو گے آپ سبھی سے میرا انرود ہے جتنے لوگ اس سمیے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک بار نیچے ویڈیو کے لائک کا بٹم دبا دیجئے اپنے لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنے پرتکریا اس پورے واقعے پر اس سمیے ضرور دیجئے ان سب کے میٹھ میں یوپی کے پورو اپمکھ منتری اور راجسما سانسد دینیس سرما نے کہا کہ نیای آترہ میں بھیڑ نہیں جھوٹا پائے اس کا فرسٹیشن راہل گانی پترکار پر نکال لیں بجیبی پیدایک سلم مریتر پاٹھی نے ویڈیو ٹویٹ کر کہا اس حد تک آگے تک آگ پہنچے ہیں سروناک ہے وہیں بجیبی یوپی پروکتہ منیس سکلا نے کہا میں پھر کہہ رہا ہوں بیماری علاج ہوتی جا رہی ہے اچھے ڈاکٹر کو دکھائے نہیں تو ابھی پترکاروں کے سوال پوچھنے پر سمرتکوں سے پٹوار ہیں جلدی خود ہی کاٹنے فارنے بھی لگیں گے اب ساتھ سبھی خود بتائیے کہ راہل گاندی کے اس گھنونے کرت پر کیا کہا جائے راہل گاندی اس پترکار کے جاتی پر آگے اس پترکار کے دھر پر آگے اب ایک سوال پوچھا جائے تو کیا جائج نہیں ہے کیا کسی جات یا کسی دھرم میں پیدا ہونا کوئی گناہ ہے اگر کوئی برامر چھتری ہے تھاکر ویس قائست دلت یا کوئی بھی پیدا ہوا کہیں بھی پیدا ہوا تو اس کا گناہ ہے کیا کیا اگر وہ سبرد پیدا ہوا تو کیا اس کا گناہ ہے کیا اور راہل گاندی کھان پیدا ہوئے تو وہ گناہ نہیں ہے راہل گاندی کھان کی جگہ گاندی جوڑ کر چلیں گے وہ گناہ نہیں ہے لیکن جو اپنا سچ بتا رہا ہے کہ یہاں وہ پوچھے جاتی کا ہے تو وہ گناہ ہے اور راہل گاندی اس پترکار کو پٹوائیں گے اور پھر کہیں گے میں پردار منتری بنوں گا راہل گاندی اڈانی امبانی کو گالی دیں گے وہ اڈانی امبانی جنہوں نے دیز کو روجگار دی آج اس روجگار کے لئے راہل گاندی چلاتے ہیں ستر سال تک ستہ میں رہے اور ہندوستان کے ہاتھ میں کٹورا تھما دیا کسانوں کے ہاتھ میں کیا تھمایا تھا تمہیں پتا ہے اور آج آج آپ اچھے جاتیوں پر وار کر رہے ہو اور آپ کس لیے کر رہے ہو کہ آپ دکھانا چاہتے ہو کہ جو لوور کاس ہیں اس کی آپ سمرتک ہو آپ سوال پوچھتے ہو کہ تم کس جات سے ہو کس درم سے ہو کیا ہو کیسے ہو یہ تو تمہیں سرمسار کرنے والی بات ہے اور جب ایک خان ایسی بات بولتا ہے تو اور سرمسار کرنے والی بات ہے راہل خان آپ سے انرود ہے اپنی جات کو صحیح طریق اپنے دھرم کو بتائیں کہ آپ پارسی ہیں کہ آپ گسلمان ہیں یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں یہ راجیو خان اور انٹینیا مانیوں یہ سنیا گانڈی کا نام ہے اس میں غلط نہیں ہے کچھ یہ دو لوگوں کے دوارہ پیدا ہوا پھتر کیا ہو سکتا ہے راہل گانڈی فیروش خان اندرہ نہروس سے پیدا ہوا لڑکا راجیو گانڈی بنے گا یہ کہاں کا اتحاس ہے یہ کہاں کا دھرم ہے یہ کہاں کا پوری طرح سے ایک بات بتائیں سوسل جیسٹیس ہے تو ایک بار پھر سے راہل گانڈی آپ سن لیجیے جہاں سے کھول کر سننا ہوئے کہ کرپیہ اس دھرم کی راجنیتی میں آپ مت پڑیئے کیونکہ پھر آپ کا دھرم ادھیڑا جائے گا پھر جو ہوگا آپ سبھی جانتے ہیں اور کسی سے اس کے اچھ جاتی کے ہونے پر گالی مت دیجئے اچھ جاتی کا ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ گالی کھانے کے لئے پیدا ہوا ہے آپ کا بھی اتحاس ادھیڑا جائے گا اور ادھیڑا جا رہا ہے اسی لیے آج جس سٹیج پر آپ پہنچے ہو یہ آپ کے کرتھی بتا رہے ہیں اگر پترکار نے آپ سے سوال کو اچھا ہوتا کہ راہل خان راہل گاندی جی آپ راہل خان ہیں تو کیوں آپ راہل گاندی لکھتے ہیں یہ بھی جائز سوال تھا یہ بھی جائز سوال تھا جس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی تو نیچے دیئے نمبر پر آپ ہمیں ساتھ راست بھیل سکتے ہیں گوگل پر پی ٹی ایم کے مادیم سے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہر ایک فون تک پہنچا دیں بنے رہے انیوز نسن کے ساتھ بہت بہت دھنیواز